اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کو جو شنیزادی مبارک ہے ہاں چودہ آگست ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو مبارک بار بھی دے دوں اور میں اپنا پروگرام بھی شروع کرتوں ٹوٹکوں کا اچھا آج میں شگر کے لیے ٹوٹکے شروع کروں گی کیونکہ جس بندے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس پروسیجر سے گزرا ہوتا ہے اور ان کی کیا کا کیئر ہوتی ہے کہ آؤ ان کی دعائیاں کھانی چاہیے کہ آؤ ان کا کیس طرح خیار رکھنا چاہیے تو یہ سارا کچھ ہے شگر کے ریلیٹڈ آج میں آپ سے نا چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہیں میں آپ سے کرتی ہوں چلیں جی بسم اللہ گھٹے ہیں پہلے سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر سے بقاعدہ اپنا چیک اپ ویرہ کرواتے چاہیے جب بھی ڈاکٹر بلائے جس مہینے بھی مہینے بعد پندہ دن دس دن بعد بیس دن دو مہینے بعد جب بھی وہ بلائے تب جانا چاہیے اور شگر اپنی آپ چیک کر کے اس کے دو ٹائم کا رکارڈ کھانے کے دو گھنڈے کے بعد لکھ لینا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری اس ٹائم اتنی شگر آئی تھی اب سیکنڈ ٹائم اتنی ہے تو دوسرا یہ کہ آپ اس کے لیے بقاعدہ میڈیسن ور لیں اور کچھ ساتھ ٹوٹ کے ورہ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ شگر کنٹرول ہو جاتی ہے یہ اتنی وہ نہیں ہے کہ جو اس کا علاج کوئی نہ ہو تو یہ ویسے ہے تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ ڈیتھ ہے موت کی طرف آہستہ آہستہ یہ نہ لے جاتی ہے تو جب مجھے شگر ہوئی مجھے نہیں پتا تھا اس کا کیونکہ کسی بندے کو نہیں پتا ہوتا جب تک آپ کی اس کا چیک اپ نہ کروائیں تو جب میں نے چیک اپ اپنا کروایا تو میرے ڈیڈ لائن کروس ہو گئی تھی اور اس وقت میری عمر مطلب تھرٹی فائیو تھی تو پتہ بھی چلا کہ جی مجھے ان دنوں کوئی گھر میں مسئلہ تھا میں نے ٹینشن بہت دی یہ کھانے بینے سے کوئی نہیں ہوتی ٹینشن لینے سے زیادہ شگر بڑھتی ہے تو ٹھیک ہے کھانے بینے کی بھی تحتیاط ضروری ہے کرنی چاہیے ہمیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاؤں میں کتنی درد ہوتی اتنی درد ہوتی ہے شدت کی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں جن کو ہے میرے تو ایک ہی پاؤں پہ دوسرے پہ نہیں ہیں لیکن ٹانگوں میں بھی درد ہوتی ہے اس کے لئے ایک ٹوٹک ہے آپ ناریل کا تیل لیں ایک پاؤ اور اس میں ایک چھٹان کا فور اچھے والا جو ہے وہ مکس کر کے رکھ لیں تو اس کو بس وہ پاؤں کی تلیوں پہ انگلیوں پہ پاؤں پہ مالش کریں جس جگہ بھی آپ کی درد ہوتی پینڈلیوں میں بھی اگر درد ہوتی ہیں ٹانگوں میں آپ اس جگہ پہ بھی مالش کریں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو دوسرا یہ کہ آپ گرمیوں میں تو وہ پگلا ہوتا ہے لیکن سردیوں میں تھوڑا جم جاتا ہے آپ تھوڑا سو اس کو گرم کریں یہ مائکرو میں 35 سیکنڈ کریں تو ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ مالش تلیوں کے چرم نیند بہت اچھی آتی ہے دوسرا یہ کہ آپ جوتا جو اس کے لئے بند استعمال کرنا ہے آپ کو پہتا ہے پاؤں سے سب سے زیادہ جراسیم جسم کے اندر جو داخل ہوتے ہیں وہ پاؤں سے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جگہ جگہ پھٹتے ہیں تو اس کے لئے بہترین ہے کہ آپ بند جوتا استعمال کریں اور اس میں فنگس انگلیوں میں پاؤں کے انگلیوں میں فنگس بہت جلدی ہوتا ہے اس کے لئے جیسے ہوتا ہے کہ باہر ہم مٹی دول کوئی چیز لگ جاتے ہیں کون سے پاؤں دھوتے ہیں لیکن اس کے لئے بقاعدہ آپ کو دو ٹائم پاؤں دھونے ضروری ہے گرم پانی لیں عام روم ٹیپریچر والا جو آتا ہے نال میں پانی وہ لیں اس میں نمک ڈالیں تھوڑی سی ہلڈی ڈالیں اس میں پاؤں ڈباو کے رکھ دیں جب آپ اس کو بائی نکالیں گے تو آپ اس کو پاؤں کو کپڑے سے ساف نہیں کرنا ویسی سوک نہیں دیں جب سوک جائے تو اب اس میں پٹرولیم جل 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 لیجی ٹائپ یہ جوتی اس میں تھوڑی گلیسرین ملا آکے تو اب اس کے پاؤں پہ وہ انگلیوں پہ اچھی تا اس کا مساج کریں اور اگر اس کے بعد نیم کے پتے کبھی مل جائیں آپ کو نیم کے پتے گرم کر کے بوائل کر کے ان کے اندر پانی ڈب کر کے بھی آپ اپنے پاؤں کو ان سے دھو سکتے ہیں اور کھانے میں بھی آپ ان کے جو نرم والے پتے ہیں تین چار صبح خالی پیڑ لیئے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسیز دیئے موہ میں رکھا اور اوپر سے پانی پیلو نہیں وہ بہت ہوتی ہے کیا کہتے ہیں کڑوی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ تم میں ہے تو وہ بہت کڑوے ہوتے ہیں آپ وہ ایک برطن میں کاٹ کے رکھے اوپر سے پاؤں پاؤں اس کے اندر مسئلیں اتنا مسئلیں کہ آپ کی کڑوہ ہٹ زبان میں آنے شروع ہو جائے گی اس کا مطلب کہ پورے آپ کے جسم میں کڑوہ ہٹ چلی گئی ہے اس سے بھی شگر کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کبھی کبھی آپ اس کو کھا تو نہیں سکتے ہیں بڑا مشکل ہے کھانا اس کو آپ کیپسل میں تمہیں کا تھوڑا سا گدہ لے کے نا دال لیں وہ تربوز کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو بناتے ہیں پارڈر اس کے اندر چنے بھر کے ان کو رکھتے ہیں تیر سوکنے کے لیے اس کا بنا لیتے ہیں پارڈر وہ پھر کیپسل میں ڈال کے نا صبح خالی پیٹے کے کیپسل کھا لیا تو اگر آپ چنے پیسنے نہیں چاہ رہے ہیں یا سارا پیس کے نہیں تو آپ ایک چنہ خالی جو ہے ایک صبح خالی ہے ایک رات کو خالی ہے باقی جو میڈیسن ہے جب آپ کی شبہ شگدے کو کم ہو رہے ہیں اپنی میڈیسن یا انسولین یہ وہ اس کو آپ کم کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک اور ٹوٹ کا بہترین ہے کالے جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں کالے جوان کہتے ہیں کہ کالے جوان ویسے تو ہوتے ہیں لمبے سے کالے کلر کے وہ والے ایک پاو لے لیں ایک پاو بادام کی گریہ لیں اور اس میں بھو نیوے چنے وہ آپ زیادہ شامل کر لیں اگر تو ویسے کھا سکتے ہیں تو آپ کو کوشش کریں ویسے کھایا جاتا ہے نہیں کھایا جاتا تو آپ اس کے ساتھ پانی کے ساتھ کیپسل میں ڈال کر بڑے والا کیپسل ایک بھر لیں وہ ایک صبح ایک شام لے لیں اور اس کے علاوہ اپنی غزہ میں آپ اس کا بیسن کا زیادہ استعمال کریں یہ جو گندہ والی روٹی اور یہ چیزیں ہیں نا اس کی نشاستے والی بیکری کی چیزیں یہ سب آوائیڈ کریں گھی سے آوائیڈ کریں کیونکہ جب یہ شگر ہوتی ہے تو ساتھی بلیٹ پیشر بھی ہوتا ہے تو اس لئے بلیٹ پیشر بھی جب پتا ہے دونوں یہ کرتے ہیں نا حملہ تو میری ایک آنکھ انہوں نے ختم کر دی ہے اس پردے پہ خون جم گیا تھا مجھے نہیں پتا چلا حالانکہ میرا بی پی آم نال مر لو رہتا ہے تو باقی یہ کہ آپ زخم وغیرہ بالکل پہن پہ نہ ہونے دیں اگر آپ کے زخم ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں نہیں تو اس کو نیم گرم پانی میں نیم کے پتے بوائل کر کے آپ اسی سے اپنے پہن دوتے ہیں زخم کو تو اس سے بتا ہے آپ لوگوں کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اللہ معافی دے پہلے ایک دفعہ کرتی پھر زیادہ پھر زیادہ زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس لئے بندے کے نہیں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے باقی تو یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اس میں تو آپ دس پروگرام بھی کریں تو وہ تھوڑے ہیں تو باقی میں آپ کو نا اگلے پروگرام میں اگلا مطلب پارٹ ٹو رکھوں گی نا پارٹ ٹری پھر میں آپ کو کھانے کے بارے میں خوراک کھانے پینے کی چیزیں ان کے مطلب آپ کو ساری انفرمیشن دے گی تو بس اسے جتنا بچ سکتے ہیں آپ بچیں اپنے آپ کو اس سے کیر کریں شگر تو کیونکہ میں تو اس پرسیجر سے گزر چکی ہے نا مجھے تو بتائیے کتنی مشکل ہے کتنے حالات کس طرح کے بندے کے آتے ہیں چلیں اپنا خیار رکھئے گا او کے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ نیکس ٹائم سے ہی